اسلام علیکم بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں مدسر اکبال میں ہوں ناستا شہزا اور میں ہوں آمنہ اکرم ہیڈنا ایزا آپ نے جانی بلیٹن میں بات ہوگی ان سب خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گی لیکن سب سے پہلے اہم خبر شیئر کرتے ہیں وزیراعلا عثمان بزاد نے آئی جی پنجاب کو سیال کوٹ باقے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ غیر انسانی فیلم میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا معامل خصوصی علامہ تاہیر اشرفی نے کہا ہے کہ سری لنکن مینجر کو قتل کیا گیا ہے سیال کوٹ واقعہ وزیراعلا پنجاب نے آئی جی کو تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے سیال کوٹ واقعہ پر انتہائی صدمہ ہوا ہے وزیراعلا پنجاب نے بھی یہ رد عمل دیا ہے توہین مذہب کا الزام سیال کوٹ فیکٹری میں ایک شخص کو قتل کیا گیا قتل کیے جانے والے شخص کا تعلق سری لنکا سے تھا اور بطور فیکٹری مینجر کام کرتا تھا موشتہیل افراد نے پہلے احتجاج کیا اور پھر قتل کر دیا فیکٹری میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی سیال کوٹ میں یہاں جواقعہ پیشا ہے توہین مذہب کا جس پر سری لنکا کے ایک شہری کو قتل کر دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ اس واقعے پر اتحائی دکھ ہوا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزاد نے بھی یہ کہا ہے کہ اس واقعے کی مکمل طور پر غیر جانب دارانہ تحقیقات کروائے جائیں گی اور سخت نوٹس لیا ہے مقتول فیکٹری میں بطور مینجر کام کرتا تھا جسے توہین مذہب کے الزام میں قتل کر دیا گیا ہے توہین مذہب کا یہ الزام سیال کوٹ میں ایک فیکٹری میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے مشتہل حجوم کی جانب سے اور اس حجوم نے فیکٹری میں توڑ پھوڑ بھی کی اور اس شخص پر تشدد کیا توہین مذہب کا الزام لگا کر اس مشتہل حجوم نے اس شخص پر تشدد کیا جو کہ فیکٹری میں مینجر کے طور پر کام کر رہا تھا اور اس کے بعد اس شخص کو قتل کر دیا گیا اس حجوم کی جانب سے شدید احتجات بھی لوگوں کی جانب سے ریکارڈ کروایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزار نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور رپورٹ بھی طلب کر لی ہے یہ کہا ہے کہ اس واقعے کی مکمل طور پر غیر جانب دارانہ تحقیقات کی جائیں گی دیگر مذہبی تنظیمیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ عثمان بوزار نے آئی جی پنجاب کو سیال کوٹ واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے اور کہا ہے کہ غیر انسانی فیل میں ملاوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا معاونے خصوصی علامت آہر اشرفی کہتے ہیں سری لنکا مینجر کو قتل کرنے والوں کا عمل غیر اسلامی اور غیر انسانی ہے ٹی لپی نے بھی واقعے کی مضمت کی ہے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے سری لنکا کے شہری کو افیکٹی ورکر کو نشانہ بنانا اور لاش بے حرمتی کرنے کا واقعہ افسوسناک ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو کہا پچاس لوگ گرفتار ہو چکے واقعے پر کاکے پر کمیٹی بنا دی ہے جلد ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اس واقعے میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا اور تالیس کھنٹے میں تفتیش کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا بطور مسلمان ہم شرمندہ ہیں تمام مکاتب فکر کے علماء کے جانب سے اس واقعے کے مضامت کرتا ہوں معاون خصوصی وزیر آزم علامہ تاہیر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو کہا یہ لوگ دنیا کو اسلام کا کیا شہرہ دکھا رہے ہیں اس طرح کامل کرنے والے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کل ہم تمام مکاتب کے علماء کے ساتھ سری لنکن سفارت خانے میں پریس کانفرنس کریں گے خبروں کے سنسلے کو آگے پڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ نیب راول پنڈی نے سپیکرس اندسیمبلی اور راہنما پیپلز پارٹی آغاز سے راج دورانی کو سپریم کورٹ سے باہر ہی گرفتار کر لیا سپریم کورٹ نے آغاز سے راج دورانی کو نیب کے سامنے سرندر کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پہلے سندھائی کورٹ کے حکم پر عمل کریں نیب کو گرفتاری دیں اس کے بعد آئندہ ہفتے زمانت کا کیس سنیں گے آغاز سراج دورانی لگ بھگ چار گھنٹے تک سپریم کورٹ میں رہے نیب کے سامنے سرندر کرنے کا حکم اتمنان سے پڑھا وکلا اور ساتھیوں سے مشاورت کی پھر گرفتاری دینے سپریم کورٹ سے باہر آئے باہر آتے ہی نیب راول پنڈی کی ٹیم نے سپیکرس ان اسمبلی کو حراست میں لے لیا آغاز سراج دورانی کو کل رہداری ریمانٹ کے لیے احتساب وطالت میں پیش کیا جائے گا جس کے بعد انہیں سن منتقل کیا جائے گا نیب پہلے بھی آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں سراج دورانی کو گرفتار کر چکا اس سے کب زمانت منسوکی کے خلاف آغاز سراج دورانی کی درخواہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی جسٹس سجاد عدیشان نے نمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ نے زمانت منسوکی آپ کو جیل میں ہونا چاہیے ہم آپ کے خصوصی ریایت کیوں دیں پہلے سن ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کریں نیب کو گرفتاری تھے اس کے بعد آئیدہ ہفتے آپ کا کیس سنیں گے اور سابق رہنماء ایمکیو ایم فاروق سبتار نے شہباز شریف سے ملاقات کی اور کراچی کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے مجاورت کی فاروق سبتار کا کہنا تھا ٹیپس پارٹی کے اقدامات سے دہی اور شہری سندھ میں خلیج بڑھ رہی ہے سندھ حکومن نے بلدیاتی نظام کے تصور کو پاعمال کر دیا میڈیکل اینڈینٹل کالیج سمیت تمام ادارے شہروں سے چھین لیے ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ کراچی کی رونکے ہم نے بحال کی تھی ملک کے جہاز کو اڑانے کے لیے اب پائلٹ بدلنا ضروری ہے ایمکیو نے سندھ حکومت کو متاثیب اور ناصل پرست قرار دے دیا ہیدر آباد میں مظاہرے سے خطاب میں کووندوید جمیل کا کہنا تھا کہ حق نہ ملا تو اپنا صوبہ بنائیں گے صوبائی حکومت ایک ایک کر کے شہری اداروں پر قبضہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی نے جالی دو میسائلوں پر ہزاروں سرکاری ملازمتیں غصب کر لی ہیں صوبائی اداروں میں اردو پنجابی یا پشتو بولنے والوں کو ملازمتیں نہیں دی جا رہی ہیں متاثب صوبائی حکومت نے سالانہ چار سو عرب ٹیکس وصولی کے باوجود شہری علاقوں کو تباہ حال بنا رکھا ہے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی ایکٹ پر ایمکیم اور پی ٹی آئی کے احتجاج کو مسترد کر دیا صوبائی وزیر ناصر اسے انشاء کہتے ہیں کہ ہم نے بلدیات کو بائی اختیار بنایا ہے اسپتال اور سکول ان سے واپس اس لیے لیے تاکہ ان کی حالت بہتر بنا سکے ہم معاملے پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن یہ لوگ عدالت میں چلے گئے عدالت کا جو حکم ہوگا وہ ہم مانیں گے بلدیاتی اداروں کے حقوق پر ڈاکہ نامنظور پی ٹی آئی نے سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل دو ہزار اکیس چیلنج کر دیا قائدہ اس بے اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عدل شیخ اور ایم پی اے خرم شیر زمان نے سندھ ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی کہا کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا آئین کے تحت لازمی ہے سندھ حکومت کا بل کل ادم قرار دیا جائے حلیم عدل شیخ کہتے ہیں پیپس پارٹی نے بلدیات پر قبضہ اپنی کرپشن کو وسیع کرنے کے لیے کیا پی ٹی آئی نے سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کو بلدیاتی حکومتوں پر قبضہ قرار دے دیا بل کو سندھ ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا کیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا آئین کے تحت لازمی ہیں سندھ حکومت کا بل کل ادم قرار دیا جائے میڈیا سے گفتگو میں حلیم عدل شیخ نے کہا پیپس پارٹی نے بلدیات پر قبضہ اپنی کرپشن کو وسیع کرنے کے لیے کیا ہے عوام کے بنیادی حقوق چھینے گئے سندھ حکومت نے حلقہ بندیوں میں بھی بترین بیضابط کیاں کی انہوں نے کرپشن کا راستہ کھول دیا انہوں نے پیسوں کا راستہ کھول دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا قانون ہے اور یہ لوکل گورنمنٹ کے نظام پر بھی اپنی قبضہ کرنے کے سازش ہے خورم شیر سمان کا کہنا تھا خوف کا شکار پیپس پارٹی نے جمہوریت کا قتل کیا بلاول اب میئر بھی سیکرٹ بیلڈ سے لانا چاہتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ ڈھری بھی ہے وہ خوف زدہ ہے وہ گھبرائی بھی ہے بلاول کی جماعت جو ہے وہ گھبرائی بھی ہے اور گھبرات کے شکار میں رہتے ہوئے انہوں نے جمہوریت کا قتل کیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے داردہ خواست میں چیف سیکرٹری سیند سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور تیکر کو فریق بنایا گیا ہے پی ڈی ایم کے سوروہ اسلام آباد پر حملہور ہونے والے تھے پاکستان ڈیموکریٹک موہمنٹ کو مشورہ دیا کہ ایسی غلطی نہ کرنا وفاقی وزیر اسد عمر کا گولڑا میں جلسے سے خطاب کہا پی ڈی ایم نے پہلی مرتبہ کسی مشورے پر عمل کیا شکریہ ادا کرتا ہوں جلسے سے پہلے ہی پی ڈی ایم والے ڈرگئے تحریک انصاف کا کارکن عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے ایک دن میں زندہ پرداش کی کم سے کم بار بار کی زندہ سے پہلے کر رہے تو میں ان کا اس اور خلوص پشورے کو ماننے پہ شکریہ ادا کرنا کرنا کرتا ہوں تحریک انصاف کا مر کر خان کے ساتھ بڑھائے خلوص نیت سے میند کر رہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ابھی تک کرکی آپ نے دیکھی ہے جن میں نے منصوبوں کی بات کی جن سکیموں کی بات کی یہ انشاءاللہ صرف اپتدا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور بہت بڑی کامیابی دے گا سابق چیف جرد گلد بلدستان رانہ شمیم کا لندن سے اصل بیان حلفی منگوانے کے لیے ہم پیشرف سامنے آگئی ایٹرونی جنرل آفس نے پاکستان ہائی کمیشن لندن کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ بیان حلفی جلد دس جلد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے بیان حلفی کی ایک کوپی پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندے کے سامنے دس سخت کروا کر محفوظ بھی کی جائے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکم نصار پر عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے الزامات سابق چیف جج گلد بلدستان رانہ شمیم کے اصل بیان حلفی کے حصول کی سمپ بڑی پیشرف سامنے آگئی ایٹرونی جنرل آفس نے پاکستان ہائی کمیشن لندن کو خط لکھ دیا خط میں لکھا گیا کہ رانہ شمیم کا اصل بیان حلفی جلد دس جلد اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے بیان حلفی کی ایک کوپی پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندے کے سامنے دستخت کروا کے محفوظ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے خط اسلامباد ہائی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں لکھا گیا خط کی کوپی رانہ شمیم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لطیف آفریدی کو بھی ارسال کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ رانہ شمیم از خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے مقامی اخبار میں رانہ شمیم کے بیان حلفی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے فون پر ساکر نصار کو یہ کہتے سنا کہ دوزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت پر رہائی نہیں ملنی چاہیے بڑھتی ہوئی درامداد ملکی معیشت پر بڑا بوجھ بن گئے صرف پانچ ماہ میں پاکستان کا تجارتی خسارہ بیس ارب انسٹھ کروڑ ڈالر تک جا پہنچا ہے جولائی تا نومبر پاکستان کی برامداد بارہ ارب چونتیس کروڑ ڈالر جبکہ درامداد بتیس ارب تیرانوے کروڑ ڈالر پر رہی ہیں درامداد کا بڑتا حجم پاکستان کی ذر موادلہ کے زخائر پر بھی بڑا بوٹ ثابت ہونے لگا روپے کی قدر میں روز بروز کراوٹ ہونے لگی آٹا، ڈال، گھی، چینی اور پیٹرل کے بعد اب باری ہے گاڑیوں کے مہنگی ہونے کی منی بجٹ میں گاڑیوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس بارہ سے بڑھا کر ستنا فیصد کرنے کی تجویز ہے امپورٹڈ دو ہزار سیسی کی زائد گاڑیوں پر بھی ٹیکس میں اضافے کا امکان ہے اب ہے گاڑیوں کی باری منی بجٹ میں گاڑیوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے سرائے کے مطابق چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم ہو سکتی ہے چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس بارہ سے بڑھا کر ستنا فیصد کرنے کی تجویز ہے اس اضافے کے بعد ہزار زیزی تک گاڑیوں کی قیمت میں بھی پانچ فیصد اضافے کا خدشہ ہے منی بجٹ میں امپورٹڈ دو ہزار سیسی سے زائد کی گاڑیوں پر بھی ٹیکس میں صافہ کیا جانے کا امکان ہے یہ فیصل آئی ایم ایف کی شرط پر تین سو ساٹھ روپے کے ٹیکس روا کرنے کیلئے عمل میں لائے جا رہے ہیں آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی بزرعہ وواہ چودری اور آزم سواتی نے اپنے ریمارکس پر الیکشن کمیشن سے تحریری معافی مانگ لی بینچ نے آزم سواتی کو دو ہفتے میں پیش ہونے کا حکم دیا وواہ چودری کے تحریری معافی نامے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا الیکشن کمیشن کے خلاف ناصبہ ریمارکس کا معاملہ وفاقی بزرعہ آسم سواتی اور فواہ چودری نے اپنے ریمارکس پر الیکشن کمیشن سے تحریری معافی مانگ لی آزم سواتی کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے معافی نامہ الیکشن کمیشن میں چمع کر آیا آزم سواتی بساتے خود پیش نہ ہو سکے رکھ میں الیکشن کمیشن شاہ محمد جتوی نے کہا آزم سواتی کو پیش ہونے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیتے ہیں ایس کی سماعت بائیس دسمبر تک ملتوی کر دی گئی کفا کی وصیر فواہ چودری کا تحریری معافی نامہ بھی بینچ کے سامنے پیش کر دیا کیا الیکشن کمیشن نے فواہ چودری کا تحریری معافی نامے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ممبر سندھ نسار دورانی نے کہا فواہ چودری کے معافی نامے پر مناسب حکم چاری کریں گے اور وزیر ریلوے آزم سواتی نے کہا ہے کہ اگلے پانچ ماں میں ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنائیں گے چمن تجارتی حب بننے جا رہا ہے چمن میں ریلوے کی زمین کو باگزار کر آیا جائے گا میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کرپشن اور سفارش کے کلچر کا خاتمہ کر دیں گے آپ کا اینل سی کا پورا ماسٹر پلان جہاں جو بن رہا ہے جس میں ایکسپورٹ امپورٹ پورا سنٹر جو ہے بننے کے لیے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی تین چار پانچ مہینے کے اندر پہلی مرتبہ گیران خان کی ریلوے منافع میں جائے گا خدا کے پر اور اس کو اب منافع بخش ادارہ کر کے میں انشاءاللہ چھوڑوں اس ملک کے لیے خاص کر چمن کے سارے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں پہ ایک بزنس ایکٹیوٹی جو ہے کریئٹ ہونے جا رہی ہے اور اس کو افغانستان اور پاکستان کا ویران کا سنگم کہتے ہیں کوئی چیز جو انکروچ ہوگی میں پہلے کہتا ہوں کہ یہ زمین ریلوے کی میری ماں ہے یہ پاکستان کی اقتصادی ریلوے کی زمین ہے اور ریلوے کی زمین کوئی دوسرا لے نہیں سکتا پی پی رہنما یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی نے نا اہلی کیس میں الیکشن کمیشن کا دار اختیار چلنج کر دیا میمبر سن نسار دورانی نے کہا ہے کہ کیس فریقین خود نہیں چلاتے اور الزام لگاتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن نے چوبیس نے چوبیس جنبری کو آئندہ سامات پر اور تمام فریقین کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی موسیقی